اسی طرح سے حالت روزہ میں داتوں کا علاج کروانے کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا مسئلہ عام طور پر ڈینٹسٹ افطار کے بعد نہیں بیٹھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی مجبوری ہے مجبوری کی وجہ سے کہتے ہیں پھر ہمیں تو روزہ چھوڑنا پڑے گا نہیں حالت روزہ میں داتوں کے علاج کے لیے جا سکتے ہیں ظاہر ہے اس میں وہ انجیکشنز بھی لگاتے ہیں سن کرنے والے وہ بھی لگوائی جا سکتے ہیں بار بار موہ میں ظاہر ہے وہ پانی بھی ان کے آ رہا ہوتا ہے اور اس کو بار بار پانی کو موہ سے نکالنا بھی ہوتا ہے بس وہ پانی حلق کے اندر نہ جائے کوشش کریں کہ وہ کلی کر کے نکالتے رہے تو حالت روزہ میں داتوں کے تمام ٹریٹمنٹ کروا جا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے انجیکشنز بھی لگوائی جا سکتے ہیں موہ کے اندر بھی لگوائی جا سکتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے بس یہ کہ اس خون کو یا اس پانی کو جو بھی ہے وہ حلق سے نگلے نہیں بلکہ اسے اگل دیں باہر نکال دیں اس کا انتظام ماں پر ہوتا ہے تو اس طرح اپنے روزے کو جاری رکھ کے دانتوں کو علاج کروائے جا سکتا اچھا اسی طریقے سے بہت سارے افراد ہوتی ہیں وہی بہت پریشان ہوتی ہیں کہ مسوروں سے عام طور پر بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ برش کر رہے ہیں تو کچھ خون نکل رہا ہے یا بیسے بھی الک سے بھی کچھ خون آتا رہتا ہے تو دیکھیں اگر یہ عمومی حالت کا بھی مسئلہ ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر مسورے سے نکلنے والا خون اتنا معمولی ہے یہ عمومی حالت کا بھی روزے کو بھی چھوڑ دیجئے اتنا معمولی ہے کہ وہ خود ہی آپ کے لعب دہن میں گھل مل کے ختم ہو رہا ہے استحلاق ہونا جسے کہتے ہیں مستحلق یعنی وہ اپنی گھل مل کے بلکل ختم ہو رہا ہے تو اس کو نگل بھی سکتے ہیں اور مو کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں حتی کہ مو میں سے اگر کوئی خون آ جائے اور وہ زیادہ مقدار میں ہو تو ظاہر ہے پھر اس کو نگل نہیں سکتے زیادہ مقدار میں خون نکل رہا ہے مثلا کسی کا دات ٹوٹ گیا اور زیادہ مقدار میں خون نکل رہا ہے تو بس خون کو مو سے تھوک دیں مو کو اندر سے پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آغاستانی فرماتے ہیں یعنی عمومی حالات کا میں بتا رہا ہوں عام طور پر لوگ بہت پریشان ہوتے بہت سے لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب نے باقاعدہ مسئلہ پوچھا وہ سخت پریشان تھے خیر یہ مسئلہ آگے چل کر آنا بھی ہے اسی درس کے اندر کہ مثلا اگر مو میں کسی کے بار بار تھوک پیدا ہو رہا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کو نگلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہمارا تو روزہ خراب ہو جائے گا دن بھر بیچارے تھوک تھوک کے پریشان ہیں ان کی زندگی عجیرن ہوئی جا رہی تھی پھر ان کو مسئلہ بتایا تو کہیں جا کے سکون اور چین ان کی زندگی میں آیا تو بس خون کے اندر یہ کہ بہت زیادہ مقدار میں تو صرف تھوک دینا کافی لیکن کم اتنی معاملی اور کم مقدار ہے کہ وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو رہی ہے تو نہ اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے نہ مو کو پاک کرنے کی ضرورت ہے نہ روزے کے پر کوئی فرق پڑتا ہے حالبتہ توجہ نہیں تھی اور بے اختیار اس خون کو نگل لیا تو روزہ بھی اس سے صحیح رہتا ہے لیکن زیادہ مقدار میں ہو تو اس کو پھر باہر نکالنا پڑی گا